اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آنے والی تمام ویڈیوز باروقت ملتی رہیں ناظرین آج ہم ایک مرتبہ پھر ذہنی آزمائش کے لیے کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین کتنے سوالات کا درست جوابات جو ہیں وہ دے پاتے ہیں تو ناظرین آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے یعنی جو اونٹ عید قربان پر قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں زباہ کیا جاتا ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے جی محترم جی دوستو تو اس کا درست جواب ہے پانچ سال اونٹ کی عمر پانچ سال ہو تو وہ قربانی کے لیے جائز ہوتا ہے جی ناظرین اگلا سوال ہے قربانی کا جانور اہل کتاب سے زباہ کروانا کیسا ہے اہل کتاب سے جانور قربانی کا جانور جو ہے وہ زباہ کروانا کیسا ہے جی اہل کتاب سے مراد جو چار آسمانی کتابوں کے ماننے والے لوگ ہیں انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے تو ان میں سے کسی سے قربانی کا جانور زباہ کروانا کیسا ہے اس کا جواب ہے جی کہ مسلمان کے علاوہ اگر کسی اہل کتاب سے آپ قربانی کا جانور زباہ کرواتے ہیں تو یہ ایسا کرنا مکروح ہے اگلا سوال ہے جو پرندہ پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے اس کا کھانا کیسا ہے یعنی جو پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے اور اپنی غزہ حاصل کرتا ہے اس پرندے کو زباہ کر کے کھانا کیسا ہے جی تو اس کا جواب ہے ایسے پرندے کا کھانا حرام ہے جی ناظرین اگلا سوال ہے دو مرے ہوئے جانور حلال ہیں ان کے نام بتائیں دو جانور جو مرے ہوئے بھی ہوں تو ان کو کھانا حلال ہے یہ کون کون سی ہیں جی ناظرین تو اس میں ایک تو ہے مچھلی اور دوسرا ہے ٹڈی ٹڈی یا جسے ٹڈی کہتے ہیں ٹڈی دل یا ٹڈی بھی بعض لوگ اسے کہتے ہیں جی ناظرین اس کے بعد اگلا سوال ہے قتلِ ناحق کی کتنی صورتیں ہیں قتلِ ناحق کتنی صورتوں میں اس کی جائز ہیں کتنی صورتیں ہیں قتلِ ناحق کی جی جائز تو نہیں خیر کہہ سکتے ہیں مطلب قتلِ ناحق کی کتنی صورتیں ہیں جی پانچ صورتیں ہیں ناظرین قتلِ ناحق کی پانچ صورتیں ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے قتلِ عمد قتلِ امد کی سزا دنیا میں کیا ہے قتلِ امد کیا یعنی جو جان بوجھ کر قتل کیا جائے جو جان بوجھ کر قتل کیا جائے اس کی سزا کیا ہے دنیا میں جی ناظرین اس کی سزا ہے قساس قتلِ امد جان بوجھ کر جو قتل کیا جائے اس کی سزا قساس ہے جی کتنے مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے جی ناظرین یہ سوال ہے کتنے مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے اسلام کے بارہ مہینے ہوتے ہیں اسلامی مہینے بارہ ہیں جیسے انگریزی بارہ ہیں تو اسی طرح اسلامی بھی بارہ مہینے ہیں لیکن ہر مہینے کا چاند دیکھنا واجب نہیں ہوتا جواب ہے اس کا جناب پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہوتا ہے جی اگلا سوال ہے چاند دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے دوسرے کو بتانا کیسا ہے جی چاند دیکھا اور پھر دوسرے کو چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بتایا تو ایسا کرنا کیسا ہے جی جواب ہے ایسا کرنا مکروح ہے جی ناظرین اگلا سوال ہے عورت کو مسجد میں اتقاف کرنا کیسا ہے کیا عورت مسجد میں اتقاف کر سکتی ہے نہیں جناب اس کا جواب ہے مکروح ہے ایسا کرنا اگلا سوال ہے ناظرین جو مال راستہ میں پڑا ہوا مل جائے اسے کیا کہتے ہیں یعنی لا وارث راستے میں گرہ ہوا کچھ مال مل گیا تو اس مال کو کیا کہتے ہیں جی ناظرین درست جواب ہے ایسے مال کو لقتا کہتے ہیں لقتا جی ناظرین اگلا سوال ہے تالابوں اور جھیلوں کا مچھلیوں کے شکار کے لیے ٹھیکہ دینا کیسا ہے تالاب اور جھیل جس میں مچھلیاں ہوں تو شکار کے لیے اس کا ٹھیکہ دینا کیسا ہے جی اس کا جواب ہے ناجائز ہے اگلا سوال ہے فتوہ دینا حقیقتا کن کا کام ہے جواب ہے فتوہ دینا حقیقتا مجتحد کا کام ہے مجتحد فتوہ دے سکتے ہیں جی نیکس سوال ہے مکتب کے بچوں میں مار پیٹ یا جھگڑا ہو جائے تو کس کی تنہا گواہی مقبول ہے کس کی گواہی مقبول ہوگی اگر مکتب میں سکول میں ادارے میں تعلیمی ادارے میں بچوں کے درمیان طلابہ کے درمیان اگر لڑائی یا جھگڑا ہو جائے تو جی درست جواب ہے اس کا مؤلم کی جی مؤلم کی گواہی یعنی استاذ کی اگلا سوال ہے گھوڑی کا دودھ پینا کیسا ہے جی ناظرین گھوڑی کا دودھ پینا کیسا ہے تو اس کا جواب ہے مکروح ہے کیونکہ گھوڑی کا دودھ جو ہے وہ نشہ آور ہوتا ہے جی اس کے بعد اگلا سوال ہے میراس سے محروم کرنے کے کتنے اسواب ہیں میراس سے محروم کرنے کے کتنے اسواب ہیں جی میراس سے محروم کرنے کے چار اسواب ہیں جی چار اسباب ہیں جی ہمارا اگلا سوال ہے کیا دادے کی ویراست میں اس پوتے کا حق ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو چکا ہو یعنی بیٹا اگر فوت ہو گیا ہے تو کیا اس بیٹے کی اولاد پوتے کا حق دادا کی ویراست میں ہوتا ہے جی اس کا جواب ہے کہ نہیں ایسا بیٹا جو فوت ہو چکا ہے اس کی اولاد کا دادا کی جائداد میں حصہ نہیں ہوتا جی نیکس قویسن ہے اجتحاد کی کتنی شرائط ہیں اجتحاد کی ناظرین کتنی شرائط ہیں تو درست جواب ہے اجتحاد کی دس شرائط ہوتی ہیں جی ناظرین ہمارا اگلا سوال ہے بتائیے بحث و مناظرہ کے کتنے اصول ہیں بحث و مناظرہ کے کتنے اصول ہیں جی تو اس کا درست جواب ہے بحث و مناظرہ کے دس اصول ہوتے ہیں ناظرین جی اگلا سوال ہے بتائیے وراست تین چیزیں ہونے پر ثابت ہے بتائیے وہ کون سی تین چیزیں ہیں وراست ثابت ہونے کے لیے کون سی تین چیزیں ہیں جی ناظرین تو اس کا جواب ہے قرابت زوجیت اور ولہ قرابت زوجیت اور ولہ جی اگلا سوال ہے ناظرین نے بتائیے دن میں درود و وظائف کے کتنے اوقات ہیں دن کے دوران اورادو وظائف کرنے کے لیے کتنے اوقات ہیں تو ناظرین اس کا درست جواب ہے سات اوقات ہیں اور اگلا سوال ہے بتائیے نمک کی کان میں نجس جانور یعنی ناپاک جانور گر کر نمک ہو گیا اب بتائیے اس نمک کا کھانا کیسا ہے کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں تو جواب ہے جی ایسے نمک کا کھانا حلال ہے یعنی جائز ہے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے اس آج کے لیکچر میں اگر کوئی کمی کتائی ہے تو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے ناظرین اکتے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے حیاتوں سے اتنے مولد دی تو آئندہ ویلیو کے ساتھ بہت جلدہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو فی امان اللہ